گازہ کے رنڈ میں اسرائیلی سینائیں اب دھیرے دھیرے کمزور ہوتی نظر آ رہی ہیں ہماس کے لڑاکے ایک اکر اسرائیلی بلو پر ہاوی ہو رہے ہیں اسرائیلی حملوں کے دوارہ کھندر بن چکے گازہ کا اب ہماس فائدہ اٹھا رہا ہے اس کے لڑاکے گھات لگا کر اور چنچن کر اسرائیلی بلو کو اپنا نشانہ بنا رہی ہیں گازہ میں جاری اس گوریلہ یدھ میں ہماس کے لڑاکے اسرائیلی سینکوں پر پوری طرح سے ہاوی ہیں ہماس کے لڑاکوں نے گازہ کی زمین کے نیچے بھاری بھر کم وز فوٹکوں کا جال بچھا رکھا ہے جس کی چپیٹ میں آنے سے اسرائیل اپنے ایک ایک سینک کو کھوتا جا رہا ہے اسی بیچ اسرائیلی بلو نے بتایا کہ اتری گازہ میں ان کے ٹینک پر حملہ ہونے سے اس کے دو ریزر ویسٹ مارے گئے ہیں دونوں جوان اس کی آٹھوی ریزر و آم بریگیڈ کے بھیتر ایک سو انتیسوی بٹالین کے سدس سے تھے اس کے علاوہ گازہ کے دکشنی حصے میں ایک بلاسٹ میں بھی کئی آئی ڈی ایف کے جوانوں کی جان چلی گئی وہی اسرائیلی میڈیا نے گازہ کی بلڈنگ میں ویس فورٹ کی خبر دی ہے جس میں کئی سینک مارے گئے بتایا گیا کہ ملٹری ہیلیکاپٹر گازہ میں ہوئی گھٹنا کے کئی گھائلوں کو لے کر الگوز کے شارج زیڑے کا سپتال پہنچا ہے اس سے پہلے اسرائیلی سینہ کا ایک بکتربند واہن ویس فورٹ کی چپیٹ میں آنے سے اس میں آٹھ سینکوں کے مارے جانے کی خبر بھی آئی جان گوانے والوں میں 601 وی انجینئرنگ بٹالین کی ایک کمپنی کا ڈپٹی کمانڈر بھی شامل تھا اس کے علاوہ بیتے دنوں دکشنی گازہ میں تین اسرائیلی سینکوں کے ساتھ میجر رینک کے ایک کمپنی کمانڈر کی موت بھی ہو گئی تھی بیتے سال 7 اکٹوبر کو گازہ یودھ کی شروعات کے بعد سے مرنے والے اسرائیلی سینکوں کی سنکھیا بڑھ کر 661 ہو گئی ہے اس میں گازہ میں زمینی حملوں کی شروعات کے بعد سے مارے گئے 311 سینک بھی شامل ہیں اس کے علاوہ 3600 سے زیادہ اسرائیلی سینک اس میں گھائل ہوئے ہیں اسرائیلی میڈیا آٹلیٹس نے بھی مانا کہ دکشنی گازہ میں ایک بکتر بند واہن میں سو رہے اس کے آٹھ اسرائیلی سینکوں کی حماس کے حملے میں موت ہو گئی ہے اس بیچ الکاسم برگیٹ نے خلاصہ کیا کہ رافہ شہر کے پشچم میں تیلل سلطان میں سعودی پڑوس میں گھسنے والے اسرائیلی واہنوں کے خلاف اس کے لڑاکوں نے گھات لگا کر اسرائیلی بلو پر قرارہ حملہ کیا ریزیڈنس گروپ کی مانے تو دی نائن سینک بلڈوزر کو الیاسین 105 شیل نے نشانہ بنایا اس سے وہ آگ کا گولہ بن گیا جس کے بعد اس میں موجود اسرائیلی بلو کی جان چلی گئی اس دوران ریسکیو ٹیم کے آنے کے ترند بعد لڑاکوں نے ایک نامیر اے پی سی یعنی بختربن واہن کو الیاسین 105 گولے سے نشانہ بنایا جس کے قارن اس میں بھیشن ویس فوٹ ہوا اور اس کے سب ہی چالک دل کے سدس سے مارے گئے حالکہ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کی مانے تو اس حملے میں آٹھ اسرائیلی سینکوں کی جل کر موت ہو گئی جس نے رافہ میں نامیر جیسی اے پی سی کو نشانہ بنایا الکاسم کے بیان سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ اے پی سی پر ایک اینٹی ٹینک گولا داگا گیا تھا جس کے قارن واہن میں ویس فوٹ ہوا اور آگ لگ گئی جس کے اندر سو رہے آٹھ سینکوں کی موت ہو گئی مارے گئے لوگوں میں اسرائیلی سینک کا ایک لڑاکو ادھیکاری بھی شامل تھا بتایا جاتا ہے کہ ویشو برادری میں نامیر اے پی سی سب سے ایڈوانس اور بھاری بختربن واہنوں میں سے ایک گنا جاتا ہے موسیقی